بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج سے ہم چپٹر ٹو شروع کر رہے ہیں لوجک کا اور یہ لیکچر نمبر نائن ہے اور یہ سارا کا سارا زبان اس کی اہمیت اور اس کے بنیادی استعمال اور زبان کی نویت اور اس کی فطرت کو جاننے سے مضلق ہے پورا چپٹر آج صرف ہم زبان کے حوالے سے ایک انٹروڈکٹری سا جو لیکچر ہے وہ دیکھیں گے اس میں کچھ بنیادی نویت کی شورٹ پیسچنز ہیں میں چاہتا ہوں کہ سب سے پہلے ہم اس پر زرن نظر دھوڑائیں پہلا شورٹ پیسچن یہ ہے کہ زبان لوگوں کے درمیان رابطے کے لیے سب سے اہم سب سے بڑا اور سب سے بنیادی نویت کا ذریعہ ہے اور عالی ہے یہ شورٹ پیسچن آ سکتا ہے آپ کو اس میں زبان کے حوالے سے ایم سے کیوں آ سکتا ہے اس میں زبان کا لفظ جو ہے وہ مس ہوگا اگر ایم سے کیوں آئے گا تو اس کے بعد دوسرا شورٹ پیسچن یہ ہے کہ زبان ایک ایسا وسیلہ ہے جس سے ابلاغ کا سلسلہ جاری رہتا ہے یعنی جب بھی کم از کم دو فرد بھی ایک دوسرے کے ساتھ کامنکرٹ کرتے ہیں تو وہ ایک خاص زبان کے ذریعے ایک دوسرے سے رابطہ کرتے ہیں اور اپنا پیغام ایک دوسرے کو پہنچاتے ہیں اس کے بعد اگلا شورٹ پیسچن یہ ہے کہ لکھی اور بولی جانے والی ہر زبان الفاظ پر مشتمل ہے یہ بہت اہم نکتہ ہے کہ بہت ساری زبانیں ایسی ہیں جو صرف بولی جاتی ہیں وہ لکھی نہیں جاتی ہیں لیکن زیادہ تر زبانیں بولی بھی جاتی ہیں اور لکھی بھی جاتی ہیں تو یعنی ان زبانوں کا رسم الخط بھی ہے ان کو تحریر بھی کیا جا سکتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ان کو بولا بھی جاتا ہے تو ان دونوں صورتوں میں کسی بھی زبان میں سب سے بنیادی جو کردار ہے یا زبان کی ساخت میں جو سب سے بنیادی اینٹ لگتی ہے وہ الفاظ کی اینٹ ہے اس کے حوالے سے مشہور لوجیشن ہے جان ہاسپر ان کا بڑا مشہور مقولہ ہے یہ شورٹ پیسچن بھی آسکتا ہے ایم سی کیوں بھی آسکتا ہے وہ یہ ہے کہ لفظ زبان کی سب سے چھوٹی اور بنیادی اکائی ہے یہ ہاسپر کا ہے اور یہ بہت ایمپورٹنٹ شورٹ پیسچن بھی ہے اور ایم سی کیوں کی شکل میں بھی آسکتا ہے اس کے بعد جو اگلی ایمپورٹنٹ بات وہ یہ ہے کہ الفاظ ہی ہیں جو کسی بھی زبان کی بنیادی اکائیاں ہیں اور انہی بنیادی اکائیوں پر انہی انٹوں پر فکرات کی اور فکرات سے پھر ایک خاص آرگومنٹ یا دلائل کی امارت کھڑی کی جاتی ہے اور اپنا پیغام دوسروں تک ہوچائے جاتا ہے اپنا مدہ پیش کیا جاتا ہے اپنے اظہار کو بیان کیا جاتا ہے اس کے بعد آخر میں ایمپورٹنٹ شورٹ پیسچن ہے کہ بولنے پر الفاظ میں یعنی جب آپ بولتے ہیں تو الفاظ میں آواز پیدا ہوتی ہے اور لکھنے پر ہر لفظ خاص یا مخصوص رسم الخط کے ساتھ ہے مخصوص نشانات کے ساتھ ہے اور وہ ان نشانات کی شکل میں ہی ہمارے سامنے آتا ہے اور وہ نشان اور پھر اس نشان پر بولا گیا لفظ جو کہ آواز کی صورت میں ہے ایک مخصوص مفہوم یا معنی رکھتا ہے اسی طرح تمام الفاظ جب آپس میں اکٹھے ہوتے ہیں تو فکرات کی شکل میں ایک مخصوص معنی رکھتے ہیں اور فکرات جب آگے چل کے ایک منتقی نتیجہ نکالتے ہیں تو زبان ہی دراصل بنیادی طور پر استعمال ہو رہی ہے اور اس میں موجود الفاظ ہی بنیادی طور پر معنی رکھتے ہیں